بیٹا لیا اور استقفار کی بدولہ لیا استقفار کو میں نے مسلسل اپنے دائیس میں پڑھنا سٹارٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تین بیٹیوں کے بعد بیٹے سے نوازا اس کے اوالا ایزی سٹیپ لے کے آئی ہوں ایزی سٹیپ اس طرح کہ آپ اگر ان سٹیپ پر عمل کریں گے تو یقین مانیں آپ کے میریکلز اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیو فیمج ویلکم بیک مائی اینڈ ایڈر نیو ویڈیو سو کیسی ہیں میری پیاری پیار یوٹیپ ہم جو آپ صاحب کی ہوں گے ایر ہے ریت سے ہوں گے ایٹس می انا مصد اور آپ دیکھ رہے میری یوٹیپ چینل انا مصد بلوگز سب سے پہلے پیاری سی دعا اللہ ہم ٹوٹر ہوئے دلوں کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہماری پرشانی کو دوش فرما ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما اور ہماری آنکھوں کے آنسوں کو خوشی میں تبدیل کر دے آمین سو مامین سو آج میں شیئر کرنے لگی ہوں اسطفار کے حوالے سے میرے کئی بہن بھائی ایسے ہیں جو اسطفار کر کے تھک چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوئی ان کے لئے پانچ ایزی سٹیپ لے کے آئی ہوں ایزی سٹیپ اس طرح کہ آپ اگر ان سٹیپ پر عمل کریں گے تو یقین مانیں آپ کے میرے کلز اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے جو سٹیپ نمبر وانے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو اس چیز کے لئے پریپیر کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگنے لگے اللہ تعالیٰ سے جو استقفار کرنے لگے وہ صحیح دل سے تحیح دل سے اور سچے دل سے کرنے لگے اور یہ دل میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کرنے والا ہے اور میری استقفار سننے والا ہے نمبر ٹو آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے کوئی بھی وظیفہ کچھ بھی سٹارٹ کرنا ہو ہم سب سے پہلے کہ کرتے ہیں درود شریف کا سہارا لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک چھوٹا سا درود ہے ویسے تو آپ درود ابراہیم جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو مبتاتی ہوں درود ابراہیم سب سے اٹھینٹک درود ہے اس کو آپ پڑھیں گے اس کے بے شمار فضائل اس کے بے شمار برکتیں ہیں نمبر ٹو آپ نے درود ابراہیم سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے استقفار سٹارٹ کرنا ہے اور استقفار کو آپ نے ایک ترجمہ آپ نے اس کا پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس سے کیسے معافی طلب کی گئی ہے استقفار حلی معافی مانگنے کے لیے نہیں ہے استقفار سے ہمارے بڑے سے مسئلے حل لکے ہیں اگر ہم اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استقفار کے حادر ڈال لینا تو یقین مانے ہماری زندگی میں کتنے قسم کی جو ہے نا کام جو ہے وہ آسانی میں بدل جاتے ہیں تنگیر جو آسانی میں بدل جاتی ہے ہر گم اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اور یقین مانے ایسی جگہ سے رزق اتا کرتا ہے کہ جہاں سے اس بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا تو توبہ استقفار توبہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف ہوایت سے نوازتا ہے اور مختلف زیادہ ہی نامات سے نوازتا ہے کیونکہ استقفار ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے مالوں میں تمہاری اولاد میں اضافہ کرتا ہے تمہارے بیٹوں میں اضافہ کرتا ہے جو کوئی بیٹوں کے خواہش مند ہے وہ استقفار کو یقین مانے کنٹینیو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے ضرور نوازیں گے اور یہ میرا پرسنلی میں بہت بار بتا چکی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ صاحب بیٹا لیا اور استقفار کی بدولہ لیا استقفار کو میں نے مسلسل اپنی دائیس میں پڑھنا سٹارٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے میٹھے تین بیٹیوں کے بعد بیٹے سے نوازا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں نہروں کا جاری کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے لئے جب استقفار کرتے ہیں جنت میں نہریں بغاد بنائیں گے نہریں جاری کریں گے تم پر موصلہ دھار بارش نازل فرمائیں گے تو استقفار کا کہتے ہیں اتنی زیادہ فضیلت اتنی زیادہ فضائل انعامات وغیرہ کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو استقفار اپنے پرورد بگار سے گناہ ہو پر معافی طلب پر تو بے شک وہ بڑا بخشن والا اور مہربان ہے اس کے علاوہ نمبر فرسٹ اپ گیا ہے کہ آپ نے جب استقفار پر لی اس کے بعد دوبارہ درودِ ابراہیم دوبارہ پڑھ لیں اگر آپ چھوٹا درود پڑھنا چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بھی بہت فضائل ہیں اس کی بھی بہت برکتیں ہیں اس سے بھی آپ کے بہت سے مسئلح حال ہوتے ہیں وہ پڑھ لیں اور نمبر فائی پہ آپ نے تہے دل سے اچھے دل سے سچے دل سے اور پوزیٹیف گمان میں جندگی سے ہر کسی قسم کی پرشانی ہوگا دور فرما دیتے یقین مانے آپ کے پڑھنے کی دیر آپ کے پڑھنے کے دورانی میریکلز سٹارٹ ہو جائیں گے اور استقفار سے بہت سے میریکلز دیکھنے آئے میں آئے اور پرسنلی میرے ساتھ بہت سے میریکلز ہوں تو آپ استقفار کو درودِ ابراہیم کو اپنی لائف کا پارٹ منہ لیں بس یہ ہی تھی میری آشتاک کی ویڈیا اللہ حافظ